538 قبل مسیح میں بنائی جانے والی ایڈے بیلس پر بہت سے معاملات اکھٹے ہو گئے تھے ان میں ایک معاملہ بیدخت زورہ جمال کا تھا جو اپنے دیو مالائی عقیدے یا خواب کی بنا پر آسمان کی طرف پرواز کرنے والی تھی اس مقصد کے حاطر اس نے مہرتاب کے ذریعے شاہ یوسفر کی فلکیاتی قبع اور زہرہ دیوک کے کنگن حاصل کر لیے تھے اس میں آزم کے بارے میں سوچا تھا کہ عقیدی بزرگوں سے مل کر خود دریافت کر لے گی وہ ایسے لوگوں کو جانتی تھی جو طویل ریاضاتوں اور صبر آسمان مجاہدوں سے گزر کر اپنے وجود کے باطنی اسرار تک جا پہنچے اور کائنات کا کوئی بھید ان سے مقصی نہ رہا تھا مگر یہ سن کر اس کی حیرت اور مایوسی کی انتہانہ رہی کہ دین عقید کے بزرگ کسی ایسے عسم سے واقف نہیں زگرات کے تعبیر کو پروہد پوری کے وسیدہ سے اس نے بابل کے سب سے ضعیف العمر روحانی بزرگ سے ملاقات کی جو تیس پیتس سال سے مسلسل گوشہ نشینی اور نفس کشی کے مراحل تیہ کر رہا تھا اس نے بتایا ماضی وعید میں اگر کسی عقیدی بزرگ یا کسی سائبی نے کوئی ایسا اسم یا وظیفہ دریافت کیا بھی ہوگا تو وہ کہیں ماضی کی دھول میں گم ہو چکا ہوگا شاید ایسی قوم کے بزرگ کائنات کا یہ بھید جانتے ہیں جو آسمانی اسرار و رموز کا علم رکھتی ہو دین عقید کے ماہرین عرضی روحانیت پر توجہ دیتے ہیں بے دخت کاشانہ زہرہ میں لوٹی تو خیال آیا عبرانی بزرگوں نے اس کی ایک مشکل حل کی تھی ممکن ہے وہ یہ معمہ بھی حل کر دی شنکر کو چوکسی کی ہدایت کر کے تیخانے میں اُتری اور حاروت ماروت سے اسم آزم کے بارے میں دریافت کیا انہوں نے بتایا اسم آزم خدا قدس یہوہ کے ناموں میں سے ایک مبارک نام ہے اور صرف وہی ہستی اس کے ورد سے فائدہ اٹھا سکتی ہے جو خدا واحد پر ایمان رکھتی ہو بے دخت کو امید کی روشنی نظر آئی یہودی قوم اپنے سرداروں نبیوں اور بزرگوں سمیت ستر سال سے بابل میں مشقت اور غلامی کی زندگی گزار رہی تھی اور کسی خدا واحد یہوہ کو مانتی تھی زہرہ جمال کو یہ غرض نہ تھی کیا کیلہ خدا پوری کائنات کا نصب و نفت کیوں کر چلاتا ہوگا اسے صرف اسم آزم سے مطلب تھا تو اس نے اسرار کے کہ اپنی رہائی کے عوض انہوں نے قدیم اکدی تحریر پڑی تھی اس حفاظت و خدمت کے سلے میں انہیں جو یہاں حاصل ہے اسم آزم سے آگا کرتی بے دخت ایک بدترین قید خانے سے ان کی رہائی کا ذریعہ بنی تھی وہ یہ بھی جانتے تھے کہ کس مقصد کے لیے وہ اسم آزم جاننا چاہتی ہے ان کے نزدیک پرواز اور منقلب ہونے کا تصور خواب دیوان کی کے سوار کچھ نہ تھا کیونکہ انسان اپنے جسم انصری کے ساتھ آسمان کی طرف پرواز کر سکتا ہے نہ کسی دوسرے جسم میں منقلب ہو سکتا ہے مگر بے دخت کی خدمات اور اس نازک ترین صورتحال کے پیش نظر کہ فیلال اسی کے مہمان ہیں اور اسی کے رحم و کرم پر ہیں انہوں نے اسم آزم کے انکشاف میں کوئی قباہات نہ سمجھی تاہم یہ وضاحت بھی کر دی کہ اس مبارک نام کا ورد رد بلہ اور حل مشکلات کے لیے ہے کائنات کے طبعی اصولوں کو تبدیل کرنے کے لیے نہیں اس طرح زہرہ جمال نے اپنے خواب کی تعبیر کا ہر گوشہ مکمل کر لیا تھا دوسرا معاملہ شاہ دورہ بیل شازار اور دکھتر بابل شمورہ کی زوجیت کا تھا اس کے لیے بھی بیل شازار نے مناجموں کے مشورے پر ایک نیک ساتھ ٹھہرائی تھی ان کے نزدیک جب آسمان پر اشتار کے ستارے کا ظہور ہوگا بابل میں نیک ساتھ کا آغاز ہوگا اور سب کام اسی قسم تلراس میں درست ہوتے جائیں گے تیسرا معاملہ سردہ زہریہ اور مذہبی سربرا زریعہ کا تھا جن کے نزدیک شاہ بنونید اور بیل شازار بنونید یعنی بخت نصر کے خاندان سے کوئی تعلق نہ رکھتے تھے نہ کلدانی سلطنت کے وارث ہو سکتے تھے مگر بنونید کی بیٹی شامورہ کو اس لیے ملکہ بابل بنانے کا منصوبہ تیار کر چکے تھے کہ وہ اشتار کی کاہنہ لوگوں میں مقبول اور باپ کی رہبری اور رہنمائی سے دست پردار ہو گئی تھی کہ وہ راہل کاہن کے کسی الزام کا جواب اور اپنی شہزادگی کا کوئی ثبوت پیش نہ کر سکا تھا شامورہ نے اس عمر کا فیصلہ مذہبی پیشوہ گومہ پر چھوڑ دیا تھا کہ وہ احتکاف سے بہار آ کر جھگڑے کا کیا حل نکالتا ہے چوتھا معاملہ فارس و ماد کی متحدہ سلطنت بلکہ بہت سی مفتوحہ سلطنتوں کے شہنشاہ کورش حقہ منشی کا تھا جس نے عید بیلس کی رات ہی بابل میں داخلے کی رات تہرائی تھی اس رات کلدانی احشوشرت اور اپنے عقیدے کے مطابق مقدس بدکاری میں مصروف ہو جاتے تھے اور ان کی تحدید و سزا کے لیے وہی رات موضوع تھی جیسا کہ آسمانوں پر فیصلہ ہو چکا تھا اور خداون کے انتقام کا وقت آ گیا تھا پانچوہ معاملہ مہرتاب کا تھا جو ایک منصوبے کے تحت کورش کے لیے بابل کے دروازے کھولنے آیا تھا اور اس شہریں اجائبات کی کماریوں پیاریوں اور دیوداسوں کا محبوب بن گیا تھا مگر اس نے عشق و محبت کے معاملے بھی نمٹائے اور فرض کے راستے پر بھی گامزن رہا اور بابل میں شاہ بنونید کی حکومت کے لیے بہت سے مشکلات پیدا کر کے افرات کے شمالی برجوں میں داخل ہو چکا تھا تاکہ بابل پر آخری ضرب لگایا لیکن آدھی رات کو برج حمل میں اتار و دور زہر کے قرآن کے وقت اس کا شاہی محل میں پہنچنا ضروری تھا جب بل شہزار شمورہ کو اپنی زوجیت میں لینے والا تھا تو یہ سارے معاملات عید بیلس کی راتی کو پیش آنے والے تھے جس کے دن کا آغاز گھنٹیوں کے شور اور نرسنگوں کی حیبتناک آوازوں سے ہوا تھا اور لوگ بڑی بیچینی سے عید کے مقدس ہنگامے کا انتظار کرنے لگے تھے جس کا آغاز موبیدہ کور سے ملقے وسیع و عریس نماشہ گامے گائے اور بیل کی جفتی سے ہوتا اور خود بادشاہ اس تقریب کا افتتہ کرتا تھا گیا ہنگامہ دو پہر کو شروع ہوتا اور ساری رات جاری رہتا تھا بلکہ عیش و مستی کی اصل رونقے رات ہی کو جوان ہوتی تھی گنٹیوں اور نرسنگوں کا شور جہاں مردوں اور عورتوں کے لیے نویدہ مسرہ تھا وہاں مقدس مویشی بھی اس سے مانوس تھے موبیدہ کور کے مویشی خانہ میں جو دراصل گوشالہ تھا گائے مسلسل ٹکرانے اور بولنے لگی جنہیں عید کی تقریب سعید کے لیے پہلے سے مخصوص کر لیا گیا تھا گوشالہ کے دوسرے حصے میں جو دیرتا کے آتار کی خاتے وقف تھا مقدس بیل جوش وحشت میں پتھر کی دیواروں سے اپنے سنگ ٹکرانے اور زمین پر کھر مارنے لگا کیونکہ اسے سال میں صرف ایک ہی بار عید بیلس پر اپنی قوت تولید کے اظہار کا موقع ملتا تھا مذہبی امور کے سربراہ ذریعہ اور سردار ذریعہ کا خیال تھا گنٹیوں کی آواز اور نرسنگوں کے شور میں دانائے فراد گومہ پراتو مندر سے بہار آ جائے گیا اسی لئے دونوں مجلس قومی کے کچھ کہینوں اور سرداروں کے ہمرا وہاں پہنچ گئے تاکہ بنونید کے بارے میں اس کا فیصلہ معلوم کر سکیں اور اگر وہ مناسب سمجھے تو شمورہ کو ملکہ بابل بنانے کا اعلان کر دیا جائے لیکن توقع کے بالکل خلاف گومہ ہشلہ اعتقاف سے وہاں نہ نکلا اور پراتو مندر کے کہین آزم نے یہ حیرت انگز انکشاف کیا کہ اسرار و غیب کا ترجمان یوں کہتا ہے بابل میں ستاروں کی چال بدل گئی ہے اور میں ہشلہ اعتقاف سے اسی وقت بہار آؤں گا جب آسمان پر زہرہ تلو ہوگا کیونکہ یہی اشتار کا ستارہ ہے اس جواب نے قومی مشلس کی کہینوں اور سرداروں کو مایوس کر دیا اور وہ بے یقینی کے حالت میں لوٹا ہے بیلشہ زاربی نیک ساتھ کا منتظر تھا اور اگر گومہ آدھی رات یا تلو زہرہ سے قبل بہار نہ آیا تو شاید بابل میں بہت کچھ بدل جائے سردار زیریا نے شمورہ کی طرف پاسد بھیجا کہ اگر وہ کہے تو اس کی حفاظت کے لیے اپنے ذرا پوش غلاموں کو بھیج دے یہ عمر بیلشہ زارب کو مشتہر کر سکتا تھا اور شمورہ بابل میں خانہ جنگی نہیں چاہتی تھی اس نے جواب دیا میں اپنی حفاظت خود کروں گی یہ جان کر کہ قومہ آدھی رات سے پہلے بہار نہیں آئے گا وہ بھی بہت پریشانہ مایوس ہو گئی تھی بیلشہ زارب کا مطالبہ ننگ کی تلوار کی طرح اس کے سر پر لٹک رہا تھا خالات کی آندھی بھی اس کے ساتھ ساتھ دوڑتی پھر رہی تھی اور جو کچھ وہ چاہتا تھا خود بہ خود ہوتا جا رہا تھا خطرے کی سنگینی شمورہ کے دل میں ہول ڈالنے لگی بیلشہ زارب اس کے لیے دیوانہ ہو رہا تھا اور خود بھی کہہ چکی تھی کہ عیدہ بیلس کی رات کمرہ تنہائی میں اس کا انتظار کرے گی ممکن ہے سقرے کا مطلب کچھ اور ہو کیونکہ شمورہ حکمت سے ناستی لیکن بیلشہ زارب کے نزدیک یہ اس کے ساتھ شب زفاف منانے کا وعدہ تھا اگر وعدہ پورا نہ کر سکی تو کیا ہوگا دل و دماغ میں مختلف اندیشوں مختلف خطروں کے سامپ رنگنے لگے اور اندھیرے میں ایک ہاتھ اپنی طرف بڑھتا محسوس کرنے لگی مگر خوف کے اس حالت میں بھی مہرتاب کے الفاظ دل کو تسلی دے رہے تھے تو نہ ڈالنی پڑے مگر وہ نہیں جانتی تھی کہ مہرتاب کہاں ہے اور کیا کرتا پھر رہا ہے جبکہ بابل میں عید بیلس کے ہنگامیں شروع ہونے والے تھے اور عید کی اسی رات شمورہ کی قسمت کا فیصلہ ہونے والا تھا دو پہر سے پہلے ہی عورتوں اور مردوں کے حجوم موبید اکور سے ملک تماشاکہ کی طرف چل پڑے کیونکہ بھیر پر جانے سے قریبی نشستیں ملنا مشکل ہو جاتی تھی بابل نے مختلف طبقات کی طرح تماشاگاہ میں بھی عالی طبقات کے اشراف کو ان کی بیگوات و خواتین کے ساتھ جگہ دی جاتی تھی اور چھوٹے طبوں کے لوگ عموماً تماشاگاہ کے آخری ہاشیوں پر چھاؤنی ڈال لیتے تھے دو پہر تک تماشاگاہ میں تل دھڑنے کو جگہ نہ رہی درمیانی میدان میں جو دراصل تماشے کا اسٹیج یا پلیٹ فارم تھا چاروں طرف ایک فرلانگ کے گھیر میں چاروں رنگدار دھاگوں اور سرخ رشمی پھندنوں سے آراستہ کیا گیا تھا آگے پیچھے ایک ایک کر کے تماشاہیوں کے سامنے سے گزر رہے تھے ان کے پیروں میں جھانجرے پہنائی گئی تھی جن کی آواز بڑے خوشکن تھی بڑے بڑے سردار عمرہ شیوخ سرکاری حکام اور موجزین اپنی ویگمات و خواتین کے ساتھ مخصوص نشستوں پر وطاکمن تھے شاہی خانوادے کی عورتیں اور ان کی کنیزیں بھی تماشاگاہ میں پہنچ چکی تھی مگر شہزادی شمورہ نہیں آئی تھی اس عید پر شاہ بنونید بھی غیر حاضر تھا اور اس کی جگہ بیل شہزار جشن کا افتتہ کرنے آ رہا تھا جب پروہیتوں نے مخصوص کی ہوئی گائیوں کے ساتھ تماشاگاہ کے تین چکر پورے کر لیے اچانک موبیدہ کور کی جانب مردوں کے جنگ شاہ دورا شاہ دورا کا شور بلند ہوا بیل شہزار اپنے حفاظتی دستے کے سواروں اور بیسیوں نیزہ بردار غلاموں کے ساتھ جو شاہی رت کے آگے آگے بھاگتے اور اس کی آمد کا اعلان شاہ دورا شاہ دورا کے الفاظ سے کرتے تھے تماشاگاہ کے بڑے دروازے پر نمودار ہوا مقدس ذریعہ نے موبت کے کہہنوں اور پروہیتوں کے ساتھ بادل ناخواستہ اس کا استقبال کیا دفاع بابل کا ستہ سالہ نرکال بھی چند فوجی سرداروں کے ہمراہ استقبال میں شریک تھا اسے رات کو بیل شہزار کی دعوت میں شریک ہونا تھا جو عید بیلس کی خوشی اور شمورہ سے زوجت کی تقریب میں دی جا رہی تھی اسی لئے وہ دن کو ہی شہر آگیا تھا تاکہ عید بیلس پارکر کے ساتھ گزار سکے اور اسے یہ طلب ہی دے دے کہ مہرتاب فرات کے شمالی برجوں میں محفوظ ہے نرکال کا خیال تھا آج رات جب شہزاری شمورہ بیل شہزار کی زوجیت میں چلی جائے گی مہرتاب سے بھی عذاب دل جائے گا اس کے نزدیک دونوں کے درمیان سارا جھمرا شمورہ کی محبت اور عقابت کا تھا فوراں ہی بیل شہزار مقدس بیل کے ہمراہ جس کی دو طرفہ نکیلے محافظ خادموں نے تھام رکھی تھی اور جو ایک انتہائی طاقتور مثالی سانڈ تھا تماشک آ کے جنگلے پر نمودار ہوا جس کا آنی پھاٹک کھول دیا گیا تھا زریعہ نے سرخ و سفید دھاگوں کی ایک بٹی ہوئی مالا بیل شہزار کی حوالے کی جو اس نے بیل کی گردن میں پہنائی اور اس کے سینگوں میں جن پر سونے کے نوکدار خول چڑے تھے پھولوں کے گجرے ڈالے پھر اس نے اپنی ہی طاقت کے نشے میں بدمت سانڈ کے بدن سے سونے اور چاندی کے تاروں آراستہ ریشمی چادر اتار لی اور محافظ خادموں نے نکیلے کھول کر اسے تماشاگاہ میں چھوڑ دیا جہاں ایک گائے اس کی منتظر تھی بیل بگولے کی طرح جھپتا اور بیل شہزار اپنی بیویوں حرموں اور کنیزوں کے حلقے میں جا بیٹھا جو سب سے زیادہ نمائی اور الگ طرف تھا اس طرح اس شربنا کھیل کا آغاز ہوا جس کا نظارہ بزرگان اکد کے نزدیک ایک مذہبی فریضہ تھا اس کھیل کے تماشے کی تفصیل بیان کرنے کی چندہ ضرورت نہیں مقدس بیل کو اس وقت تک میدان میں رہنا تھا جب تک ایک ایک کر کے ساتھ گائیں اس کے سامنے پیش نہ کر دی جائیں سپہہ کو بیل شہزار تماشا گا سے نکلا اور اس نے نرکال کے ہمراہ ایمگور بل کی بلند و بالا فصیل کے شمالی حصے کا چکر لگایا 87 فٹ چوڑی فصیل پر دورتا ورد شمالی برجوں کے قریب آکے رک گیا اور وہ 350 فٹ کی بلندی سے فرات کی ترائی کے بیلوں جنگلوں اور دور ان ساحلی بستیوں کے نظارہ کرتا رہا جن پر گوباروں کے علامی دستوں نے قبضہ کر لیا تھا سب کچھ حضب معمول تھا اور کسی خطرے کے آسار نظر نہیں آتے تھے لیکن اصل خطرہ تو اس سے صرف چند قدم کے فاصلے پر فرات کے برج میں چھپا بیٹھا تھا اگر بل شہزار کو پتا چل جاتا کہ اس کا اصل حریف اور رقیب فرات کے کسی ایک برج میں گھات لگایا بیٹھا ہے تو مہرتاب کا سارا منصوبہ یہیں ختم ہو جاتا وہ مطمئن ہو کر ایمگور بل کی بلندیوں سے اتنا اور شاہی محل کی طرف روانہ ہو گیا جشن بیلس کے ساتھی یا پھر شام کندیرہ پھیلنے تک بابل میں مقدس بدکاری کا آغاز ہو جاتا تھا لوگ حیکلوں موبدوں مندروں عبادتگاہوں کے کمروں حجروں خلوت خانوں حتی کے غلام گردشوں باغوں یا درختوں کی معمولی اوٹ میں بھی بدمستی اور بدکاری کا جشن مناتے اور پروہد پجاری نظرانے لے کر انہیں جگہ مہیا کرتے تھے سب سے زیادہ حجوم موبد اکور حیکل زہرہ یا پھر بلمردوک اور اشتار کے الگ الگ مندروں میں ہوتا تھا بلشازار شام کے وقت باب اشتار سرسا گیلہ میں داخل ہوا تو شہر میں مذہبی ایاشی کے ہنگامیں شروع ہو چکے تھے کسی مسائب نے تلع دی کے فرات میں پانی کی سطح کچھ گر گئی ہے اس نے ملہوں کے سردار سیسرہ کو طلب کی کہ پانی کی سطح گرنے کا سبب معلوم کر سکے لیکن نہ سردار سیسرہ تو شاہی محل کی دعوت میں شرکت کے لیے آیا اور نہ ہی وہ اپنی بستی میں موجود تھا جس پر بلشازار نے وقع نویسوں کے افسر عالی نیرگل کو حکم دیا وہ دریاء کی صورتحال دیکھے اور اطلاع کرے فرات کی سطح کچھ گر گئی تھی مگر دریاؤں کی سطح گرتی اور چڑھتی رہتی ہے اسگیلہ کے مہرروں اور وقع نویسوں نے یہی اطلاع مٹی کی علوہ پر لکھی مگر مہرروں اور وقع نویسوں کا انداز تحریر کچھ ایسا ہوتا تھا کہ شاہی محل میں کوئی بھی اسے پڑھ اور سمجھ نہیں سکتا تھا اور تحریر پڑھوانے کے لیے انہی کی خدمات حاصل کی جاتی تھی جو لاؤ بلشازار کی خدمت میں پیش کی گئی اس کا ایک فقرہ صاف پڑھا گیا دریاؤں کے تاز میں بارش کی کمی بیشی یا پہاڑوں پر برف پگڑنے کی رفتار سے پانی کی سطح گرتی اور چڑھتی رہتی ہیں اور یہ سمجھ کر کے فرات میں پانی گرت جانے کا ایسا ہی کوئی قدرتی سواب ہوگا لاؤ واپس کرتی مگر اسی لاؤ پر یہ اطلاع بھی درشتی کہ فرات کی سطح آہستہ آہستہ بددریج گرتی جا رہی ہے اور نہروں میں بھی پانی کم ہوتا جا رہا ہے لاؤ کا یہ شکستہ خط تحریر پڑھانا جا سکا اور عید بیلس کی رات جب ہر شخص کو میعو ماشوق اور ایش و عشرہ سے دلچسپی تھی ایسی فضول باتوں پر کون دوجہ دے تھے بیل شاہ زارچن ہمیں شاہی محل میں مصروف رہا پھر ہال کمرے میں نمودار ہوا جہاں مہمان بربتوں کی موسیقی سے لطفندوز ہو رہے تھے بربت نواز لڑکیوں کے لباس اور بربت نوازی کے انداز بڑے دلکش اور کشش اور قندیلوں کی تیز روشنیوں میں ان کے خط و خال نمائع ہو رہے تھے زگرات یعنی منارہ بابل کے گمبت میں ہر رات ہزاروں قندیلے روشن کی جاتی تھی جن سے بابل کے بازار امارتوں اور شاراہوں پر دور دور تک ہلکا سا اجالہ بکھر جاتا تھا لیکن عید بیلس کی رات تمام راستوں اور بازاروں میں مشلے فیروزہ تھی اساگیلہ کے اندر اور بہار بھی جگہ جگہ روشنیوں کا انتظام تھا شاہی محلات روشنیوں سے جگمگا رہے تھے اور وسیع اور اس ہال جس میں دعوت کا اعتمام کیا گیا تھا قندیلوں اور سات شاخے شمیدانوں پر جلتی بے دودھ شموں کی شعاؤں سے بقع نور بنا ہوا تھا فرش کالینوں سے اور دروازے دریچے بڑے بڑے ریشمی پردوں سے ہراستہ تھے دیواروں کے ساتھ ساتھ بابل کے گونگے بہرے دیتاؤں کے ساکت مجسمیں استعادہ تھے مگر اسلامی تصور کے مطابق بربتوں کی روشنی سن رہے تھے اور بربت نواز لڑکیوں کو دیکھ رہے تھے ایک ہزار سرکردہ لوگ جن میں عمرہ روسہ قبیلوں کے شیوخ سردار پوجی جرنل موزز کاہن ساہر دانشور اور طبقہ ماننبی کے اشراف سبھی شامل تھے اس دعوت میں مدعو کیے گئے تھے اور سب سلائے عام کے منتظر تھے ساقیہ لڑکیہ سرائیوں اٹھائے دیار کھڑی تھے بیل شہزار کی بیگمان حرموں اور کنیزوں نے ہر کنیز کی خواہش تھی کہ اسے اپنے ہاتھ سے ایک ایک جام پلائے مگر اس نے آتے ہی اپنی تمام بیویوں حرموں اور کنیزوں کو حکم دیا کہ وہ سردارانے حاضر باش کو شراب پلائیں اور خود اپنی حرم خاص کے پہلوں میں بیٹھ گیا جو اس کی محبوبہ سمجھی جاتی تھی پورے ہال میں یہاں سے وہاں تک حسین و رنگین لہریں حرکت کرنے لگیں بربتوں کی موسیقی تیز ہو گئی شاہی بیگمات ہرمین کنیزیں ساقیہ لڑکیوں کے ساتھ سرداروں میں بکھر گئی اور ان پر نوازشات کرنے لگیں کیونکہ بیل شہزار کو سرداروں اور شیوک کے تعاون کی ضرورت تھی ابھی میں نوشی کا آغاز ہوا ہی تھا کہ ہرم خاص نے اپنا فہمانہ ایک طرف پھینک دیا اور فرمائش کی آج سونے اور چاندی کے ان پیالوں میں شراب کیوں نہ پی جائے جو شاہِ عرض بنو قد نصر عبرانیوں کی حیکل سلمانی سے لوٹ کر لیا اور حیکل کو پیوند زمین کر آئے تھا بیل شہزار جو یہودی اسیروں سے پہلے ہی نفرت کرتا تھا اس انوکھی تجویز پر اچھل پڑا اس کی معلومات کے مطابق یہودی سردار اور پیغمبر کورش سے ساز باز کر چکے ہیں اور اسے اندرون شہر کی خبریں پہنچاتے رہتے تھے مگر ایمگور بل جیسی بلند و بالا فصیل کی موجودگی میں کورش کے لشکر شہر کا کچھ ہتنا بگاڑ سکتے تھے اس نے فوراں حکم دیا شراب نوشی کیلئے حیکل سلمانی کے ضروف حاضر کیے جائیں یہ سنتے ہی خادم اور غلام دروغہ محل کے ہمرا قصر بنونید کی طرف بھاگے عبرانی ضروف زیر زمین شاہی خزانے میں رکھے تھے جن کی چابیاں شاہ بنونید اور شہزادی شمورہ کی تحویل میں رہتی تھی اور اس دعوت میں نہ شمورہ آئی تھی اور نہ بنونید موجود تھا مگر حکم کی تعمل میں دیر نہ ہوئی تھوڑے سے وقفے میں سونے اور چاندی کے عبرانی پیالے جو ستر برس قبل جارشیلم سے لوٹے اور ایک لاکھ یہودی غلاموں کے ہمرا بابل میں لائے گئے تھے بیل شہزار کی بیویوں حرموں اور کنیزوں میں تقسیم کر دیئے گئے کہ وہ خود بھی ان پیالوں میں شراب پیئے اور حاضرین مجلس کو بھی پلائیں حیکل سلمانی کے کل ضروف کی تعداد پانچ ہزار چار سو تھی جن میں تیس کے تیس اور چاندی کے چار سو دس پیالے تھیں شاہی دعوت میں حیکل کے مقدس برطنوں میں شراب نوشی ہونے لگی اور نشا تیز ہوتے ہی مرد عورتوں سے اور عورتیں مردوں سے بہکی بہکی باتیں کرنے لگی ادھر اسکیلہ کے کمرے میں شاہی منجم آسمان کے نقشیں ستاروں کی کردش اور رفتار کی حییتوں اور دقیقوں کے خاکیں طلوع غروب کے اوقات اور ان کے مختلف زاویوں کے شکلے کھولے اس انتظار میں بیٹھے تھے کہ اتار و دور زہل کا برج حمل میں کب قرآن ہوتا ہے اور زہرہ جو اشتار کا ستارہ تھا کب تلو ہو کر بابل پر روشنی ڈالتا ہے تاکہ جو ہی نیک ساتھ شروع ہو بیل شہزار کو خبر کر دی جائے ہال میں شراب نوشی کے دوران حسین مسکرہٹے بکھر رہی تھی کہ بیل شہزار کے لیے سونے کے ایک بڑے پیالے میں شراب بھری گئی اس کی کچھ بیویاں، حرمیں اور کنیزیں سرداروں کے ساتھ رنگین اور دلچسپ باتوں میں مصروف رہیں کچھ اس کے اردکر جمع ہو گئیں کہ وہ بھی اس بڑے پیالے سے کوئی گھوٹ بھر سکیں انہوں نے ایک ساتھ شاخر شمیدان کو کچھ قریب کر دیا اور ساتھ شموں کی کرنے شراب کے پیالے میں منقص ہونے لگیں ٹھیک اسی لمحے ایک بڑے پردے کے عقب سے انسانی ہاتھ کی چھے انگلیاں کسی تلسم کی طرح نمودار ہوئیں اور سامنے کی دیوار کے گچھ پر کچھ لکھنے لگیں بیل شاہ زار نے حیرت زیادہ آنکھوں سے ان انسانی املیوں کو حرکت کرتے اور دیوار پر لکھتے دیکھا صرف چند الفاظ لکھ کر ہاتھ غائب ہو گیا تو وہ بلند آواز میں گرجا پردے کے پیچھے کون ہیں آواز میں خوف کیجہ لگتی محافظ خدمتگار بجلی کی مانن لپکے اور پردہ ہٹا کر دیکھا تو وہاں کوئی آدمی نہ تھا بیل شاہ زار کے علاوہ کچھ اور لوگوں نے بھی خات دیکھا تھا مگر لکھنے والا ہاتھ غائب اور دیوار پر لکھا جانے والا نوشتہ موجود تھا یہ ایک حیرت انگیز اور انہونی بات ہو گئی تھی جس نے بیل شاہ زار اور دوسرے لوگوں پر خوف ستاری کر دی لکھی جانے والی عبارت چند الفاظ پر مشتمل تھی مگر بیل شاہ زار اسے پڑھ اور سمجھ نہ سکا کیونکہ خطے تحریر نامانوس تھا اس نے شاہی محل کے محرروں اور لو نویسوں کو بلایا کہ وہ نوشتہ دیوار پڑھیں لیکن کوئی نہ پڑھ سکا باول کے محرر اور وقع نویس اس رسم الخط سے ناشت نہ تھے جس میں پرسرار تحریر لکھی گئی تھی بیل شاہ زار نے حیرت و خوف کی حالت میں اعلان کیا جو شخص دیوار کا لکھا پڑے گا اسے بدن پر اڑنے کو ارغوانی خلط اور گلے میں پہننے کو سونے کا گلو بند دیا جائے گا اور وہ سلطنت میں بادشاہ اور ولیہت کے بعد تیسرے درجے کا حاکم ہوگا اگر نوشتہ دیوار ناقابل فہم اور پرسرار تھا تو اس محرر کو حل کرنے کا انہام بھی بہت بڑا تھا شاہی محل کے محرروں کے علاوہ بابل کے دانشوروں، ساہروں، غیب دانوں حتیٰ کے ستارہ شناسوں نے بھی جنہیں دوسرے کمرے سے طلب کر لیا گیا تھا اس سہریر کو پڑھنے اور سمجھنے کی کوشش کی لیکن سب ناکام رہے ایک کلدانی دانشور نے انکشاف کیا شاہ دورہ یہ عبرانی زمان ہے اور اسے کوئی عبرانی ہی پڑھ سکتا ہے اس انکشاف پر بیل شاہ سار کے جسام میں ایک سنسنی کی لہر دوڑ گئی اسی وقت اس کی بوڑی والدہ ہال میں داخل ہوئی اور کہنے لگی بیل شاہ سار تیری سلطنت میں بہت سے عبرانی خلام موجود ہیں وہ تیرے لئے اس تحریر کو پڑھیں گے مگر ہو سکتا ہے تجھے اس کا صحیح مطلب نہ بتائیں اگر تو نوشتہ دیوار کا صحیح مطلب جاننا چاہتا ہے تو ان کے پیغمبر دانیال کو طلب کر کیونکہ وہ راست کو اور صادق ہیں بنو قد نظر نے اپنے دور حکومت میں اسے بڑا ردبہ دیا تھا وہی تجھے اس کا صحیح مطلب بتا سکے گا شاہی محل کے باہر سنوبروں کے باغ میں بہت سے یہودی غلام باغبانی اور آبیاری کی خدمت پر معمور تھے انہیں حکم دیا گیا کہ دانیال پیغمبر کو فوراں حاضر کیا جائے بیل شاہ زار نوشتہ دیوار کا مطلب جاننے کے لئے سخت دے جائن تھا یہود کے محلہ کپر کی طرف ایک تیز رفتہ رت روانہ کیا گیا جو بوڑھے دانیال کو شاہی محل میں لے آیا وہ عبرانی پیغمبروں کے مقصود انداز میں بڑی وجہت کے ساتھ ہال میں داخل ہوا تو بیل شاہ زار نے دیوار کی طرف انگلی اٹھائی دانیال ہمارے لئے اس نوشتہ دیوار کو ٹھیک ٹھیک پڑھو تمہیں ارغوانی خلط سونے کا گلوبن اور سلطنت میں تیسرے درجہ کے حاکم کا اختیار دیا جائے گا دانیال نے دیوار کی تحریر چشم حیرت سے دیکھی اور جواب دیا شاہ دورا مجھے کسی انعام کی خواہش اور صدی کی تمنہ نہیں پھر بھی میں نوشتہ دیوار پڑھوں گا تو ہر شخص سن لے اور جان لے دیوار پر یہ لکھا ہے منے منے سب نے الفاظ سنے مگر مطلب نہ سمجھا بیل شہزار نے کہا دانیال مطلب پیان کرو اس عبارت کا مطلب یہ ہے شاہ دورا تو ترازو میں تولا گیا اور کم نکلا اور تیری مملکت منقسم ہوئی پر اسرار نوشتہ دیوار کہ ماں نے سن کر تمام حاضرین پر ایک سکتہ ستاری ہو گیا اور بیل شہزار کا جسم درستنے لگا کیونکہ جو کچھ اس نے سنا وہ دل دہلا دینے والا تھا سامین کے لیے بتاتے چلیں کہ عبرانی سبحان کے یہ الفاظ بائبل کی روایت کے مطابق مورزانہ طور سے دیوار پر لکھ دئیے گئے تھے اسی واقعے سے نوشتہ دیوار کی اسطلح رائج ہوئی رات اپنے پہلے پہر میں داخل ہو گئی تھی اور ستاروں کا پاروہ بابل کے آسمان سے گزرنے لگا تھا لیکن ابھی زہرہ کا ظہور نہیں ہوا تھا اور دیوتاؤں کے شہر میں لذت و عیش کے ہنگامیں گرم ہو گئے تھے ایدہ بیلس کی رات دریا میں ملا ہی نہیں ہوتی تھی بعض جوڑے اپنے نموں کو رنگین اور حسین بنانے کے لیے ساحل پر نکل جاتے تھے اس رات بھی تین عورتیں اور تین مردوں کی اکٹوڑی اس انوکھے خیال سے گھاٹ پر نمودار ہوئی کہ پانی کی سطح پر تیرتی ڈولتی کشتیوں میں بیٹھ کر جو پشتے کے کھونٹوں سے بندھی رہتی تھی شراب پیئے اور عیش و مستی سے لطفندوز ہو مگر جو ہی وہ گھاٹ کی طرف بڑھے یہ عجوبہ منظر دیکھ کر دنگ رہ گا کہ پانی کی سطح دو دس فٹ تک گر چکی ہے اور کشتیاں دریا کے پشتے سے بہت نیچے لٹک گئے یا ریت میں دھس رہی تھی نو دس فٹ ننگے کنارے سے اتر کر ان میں بیٹھنا بہت مشکل کام تھا ایک عورت چلائی فرات کا پانی کہاں چلا گیا اس کے ساتھ ہی مرتے نشے میں جواب دیا دیفتہ شراب سمجھ کر پی گئے اس خیال آفرینی پر تینوں عورتیں اور تینوں مرد قہقہ مار کر ہستے لگے ان کا عقیدہ تھا کہ دیوی دیفتہ بھی وصل و نشات سے پہلے شراب پیتے ہیں اسی لئے حکلوں موبدوں مندروں عبادتگاہوں میں دیفتاؤں کے لئے شراب نظرانے میں دی جاتی تھی منچلی ٹولی ہستی و اسکراتی گھاٹ سے لوٹ گئی جب دریہ بہتا ہے بہت کچھ اپنے ساتھ بہا کر لے جاتا ہے لیکن رکتا اور خوشک ہوتا ہے تو سہرہ کی مانن سنسان اور رجاہ نظر آتا ہے فرات خوشک نہیں ہوا اس میں اڑھائی تین فٹ پانی بڑی سو ست روی سے بہرا تھا مگر اس ٹولی میں کسی کو یہ خیال نہ آیا کہ سطح نو دس فٹ نیچے کیوں گر گئی ہے ایسا عجوبہ واقعہ پہلے کبھی پیش نہیں آیا تھا لیکن فرات میں پانی کی سطح اپنے آپ ہی نہیں گر گئی تھی شاہوں کے شاہ اور شاہ خمنشی نے ایک برس پہلے بابل کا محاصرہ یوں ہی نہیں اٹھا لیا اور اپنے لشکروں کے ساتھ پندرہ سولہ میل دور پرانی خوشک جھیل سمی رامس کے کنارے بے مقصدی پڑھاو ڈال کر نہیں بیٹھ گیا تھا دراصل کہ سب کچھ ایک منصوبے کے تحت ہوا تھا اس نے تسخیر بابل کے لیے فرات کا روح پدل دینے اور شہر کو دریا کے پانے سے محروم کر دینے کی عجیب و غریب تدبیر سوچی اور اپنے بوڑے سسر شاہ گوباروں کو اس تدبیر سے آگا کر کے رائے پوچھی تھی گوباروں کے نزدیک میں شہر کو فتح کرنے کی اور کوئی صورت نہ تھی ایمگوربول جیسی نیرنگ کے زمانہ فصیل کو چھوڑ کر کوئی لشکر بلکہ کوئی فرد دریا کے راستے بابل میں داخل نہ ہو سکتا تھا کیونکہ فرات کے شمالی برجوں کے درمیان جو حفاظتی پل تعمیر کیا گیا تھا اس کے دروں میں لوہے کے جنگلے آویزہ تھے اور سلاخے پانی میں ڈوبی رہتی تھی گورش کی تدبیر یہ تھی کہ دریا فرات سے جھیل تک ایک نہر کھو دی جائے جھیل کو گہرا اور وسیع کیا جائے اور جب یہ کام مکمل ہو جائے تو دریا کا کنارہ کٹ کر پانی کا رخ نہر اور جھیل کی طرف مور دیا جائے تو فرات کے شمالی درے رہ میں رکاوٹ نہیں ہوں گے دریا کی سطح تلیدہ گر جانے سے صرف لوہے کے جنگلے باقی رہ جائیں گے جنہیں اوپر اٹھا دینے سے فوج ان دروں کے رستے بابل میں داخل ہو جائے گی اس حیرت انگیز منصوبے کو مارزہ ململ ملانے کے لیے ایرانی سپاہ بابل کا محاصرہ چھوڑ کر سولہ میل پیچھے ہٹ گئی اور ساحل فرات سے جھیل سمیرامس تک طویل پڑھاؤ ڈال کر بظاہر کھیل کود میں مصروف ہو گئی جیسا کہ کلدانی مخبر دربار اساگیلہ کو خبریں دیتے رہے لیکن در پردہ ایرانی سپاہی نہر اور جھیل کی خدائی کر رہے تھے جو ایک سال تک جاری رہی اس اسنا میں مہرتاب کو بابل میں بھیجا گیا اور ابرانی پیغمبروں حضرت حجی علیہ السلام و حضرت تکریہ بن برکی علیہ السلام کو جن کے صفاتی یا خفیہ نام حاروت ماروت ظاہر کیے گئے یہ ذمہ داری سوپی گئی کہ وہ فراد کے شمالی برجوں کے مطالق پوری معلومات حاصل کریں اور اپنے اثر و رسول سے مہرتاب کون برجوں تک پہنچانے میں مدد کریں مہرتاب کا دوسرا اہم فرض یہ تھا کہ سروش کے خفیہ حلقے سے مل کر شاہ بنونید کے خلاف ایک مقدمہ قتل کی سماعت کا احتمام کرے جس کی زندہ شہادت حاروت ماروت کے قبضے میں تھی جب یہ حقیقت منظر عام پرائیگی کے بادشاہ کا خاندان بخت نصر سے کوئی تعلق نہیں بلکہ وہ اصل وارث تخت کا قاتل اور غاصب ہے اسے بادشاہت سے معذول کر دیا جائے گا مہرتاب نے یہ دونوں فرض انجام دی اور شاہ بنونید کے پیروں تلے سے تخت کھینچ کر خود فراد کے شمالی برجوں تک پہنچ گیا جو بابل کی تسخیر میں اہم حیثیت رکھتے تھے کورش ایدے بیلس کی رات کو شہر میں داخل ہونا چاہتا تھا اسی لئے تیشودہ منصوبے کے مطابق اسی شام دریہ کا رخ کھودی ہوئی نہر اور جھیل کی طرف مور دیا گیا اور فراد میں پانی کے سطح بتدریج گرنا شروع ہو گئی تھی تسخیر بابل کی ساتھ قریب آ گئی تھی جو آسمانوں کی کتاب اثرار پر پہلے سے لکھتی گئی تھی مہرتاب شمالی برجوں میں اور شاہ گوباروں گورگانی اور علامی لشکر سمیت فراد کی بستیوں تک پہنچ چکا تھا جن کا چند روز پہلے معاینہ کرنے آیا تھا اسی رات بیدخ زہرہ جمال نے اپنے اچھوتے بدن پر شاہ یوسفر کی فلکیاتی قبر زیبتن کی کلائیوں میں زہرہ کے کنگن پہن لیے قبر کے علاوہ اس کے بدن پر کوئی اور لباس نہ تھا کنگنوں کے سوا کوئی دوسرا گہنا نہ تھا اس حالت میں اپنے کمرہ آرائش سے نکلی تو آموسی اور رہات شبلیلہ اور سب پیاریاں اسے دیکھ کر دنگ رہ دیں شاہی محلات سے بلاوا آ چکا تھا کہ طلوع زہرہ کے بعد اسے بیل شازار شاہ دورا اور شمورہ دختر بابل کی تقریب زوجیت پر رقص کرنا ہے پیاریاں سمجھی یہ عجیب قبر اس نے رقص کے لیے زیبتن کی ہے اور تمام زیور اتار کر ہاتھوں میں گنگن پہن لیے ہیں جو پہلے اس نے کبھی نہ پہنے تھے وہ اسے دیکھ دیکھ کر حیران ہونے لگی اچانک بیدخت نے انہیں دم بخود کر دیا یہ لباس اور یہ زیور میں نے رقص کے لیے نہیں پہنا آج رات جب آسمان پر زہرہ کا ظہور ہوگا میں زمین سے پرواز کر جاؤں گی اور آئندہ زہرہ کے ساتھ ایک اور زہرہ تلو ہوا کرے گی یہ انہونی اور ناقابل یقین بات تھی سب پیاریاں برتا حیرت میں ڈوب گئیں اسلامی روایت کے مطابق صرف دیوی دیفتہ کائنات کے اندکھے کوشوں یا آسمانوں پر پروازے کرتے تھے بیدخت نے انکشاف کیا میں آسمان سے آئی تھی آسمان پر جا رہی ہوں یہ شاہ یوسفر کی قبعہ ہے یہ زہرہ دیوی کے کنگن ہے بس یہی میرا سرمایہ ہے جو میں ساتھ لے جاؤں گی زمین پر میرا جو کچھ ہے آموسی نور ناہید کے لیے ہیں یہ الفاظ اتنے یقین اور اعتماد سے کہے گا جن پر کسی کو شبے کی گنجائش نہ تھی بدن پر فلکیاتی قبعہ اور کلائیوں میں دیوی کے کنگن ظاہر کر رہے تھے کہ کوئی انہونی بات ہونے والی ہے آموسی کو بھی کچھ پوچھنے کا یارہ نہ رہا لیلہ بھاگی گئی اور ہندوستانی ردوان شنکر اور عجمی غلام بابک کو بلالائی کیونکہ زہرہ جمال کاشانہ زہرہ سے ہمیشہ کے لیے رخصت ہو رہی تھی شنکر کو یہ سن کر کوئی تاجب نہ ہوا کہ وہ زہرہ دیوی کی بیٹی ہے اور اس کی طرف واپس جا رہی ہے ہندوستانی دیومالہ میں اندر دیوتا کی اپسرائیں سندر ناریوں کے روپ میں دھرتی پر آتی تھی اور آکاش پر واپس چلی جاتی تھی اس نے دوزانوں ہو کر اپنی حسین ترین مالکن کو سجدہ کیا بیدخت کے پیاریاں اس خیال سے کہ انہیں زہرہ جمال کے ہمراہ شاہی محل میں رخص کرنے جانا ہے پہلے ہی کمل کے پھول جیسی یکسہ پوشا کے زیبتن کر چکی تھی البتہ آموسی اپنے عام سے لباس میں تھی بیدخت نے ایک نظر اپنے ارضی مسکن پر ڈالی اور پھر پیاریوں سے کہنے لگی تم سب میرے گرد دائرہ بنا لو اور الودائی گیت گاتی میرے ساتھ چلو نور ناہید تمہارے آگے آگے چلے گی بلکل کسی خوابیا حسین تلسم کی طرح وہ کاشانہ زہرہ سے نکلی ستائیس پیاریوں نے اسے اپنے حلقے میں لے رکھا تھا جو ہم آواز اور ہم اہنگ ہو کر گیت گا رہی تھی جس میں اس کے بے مثال حسن کی تعریف بھی کی گئی تھی اور جدائی کے درد کا شولہ بھی بھڑک رہا تھا ان کے حلقے میں وہ سہر بابل کی مانن چپ چاپ چل رہی تھی کاشانہ زہرہ کے بڑے پھاٹک پرشنکر اور بابا کچھ خادموں کے درمیان پتھر سے بنوں سے جاتے دیکھ رہے تھے وہ اپنے ارضی ماضی کو پیچھے چھوڑ کر آسمانی مستقبل کی طرف یا ایسے دنیا میں جا رہی تھی جہاں زمانے کے تغیرات کا اثر نہیں ہوتا تھا